اسلام علیکم میری پیاری یوٹی فیملی کیا حال چالیں ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں میری بہنے بھائی بچے آنتی سب خریہ سے ہیں اللہ سب کو خیر خریہ سے رکھیں خوشباش رکھیں ہر پریشانی اور مسئیبت سے دور رکھیں اور جو بیمار ہیں سپیشلی ان کو اللہ صحت اطا فرمائے آمین یہ تو گئی میٹی دعا آپ کو بتایا تھا کل میں نے چکن روست بنایا تھا جو میری سپرائز پارٹی تھی دیورانی والی اس میں میں نے جو چکن روست بنایا تھا اس کو جب میں نے اوبالا تھا اس میں سارے مسالے ڈالے تھے وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس کا جو مسالہ بچ گیا تھا میں نے اس کو ضائع نہیں کیا چکن میں نے نکال لیا تھا اس کو پھر نیکسٹ پیپریشن میں ڈپ کر کے میں نے فرائی کیا تھا لیکن جب فرسٹ اس کی جو فرسٹ تھا نا پہلا سٹیپ اس کا جو مسالہ تھا نا وہ آپ کو پیالے میں نظر آ رہا ہوگا وہ سامنے یہ میں نے پیالے میں ڈال کے فرسٹ میں رات کو رکھ دیا تھا اور آج دن کو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں ڈال بناوں گی ہم پانچ ڈال کا نام میں نے رکھا وایا مصر کی ڈال مونگی کی ڈال کالی والی جو مونگی ہوتی ہے ماش کی ڈال اور ایک ہوتی ہے یلو کلر کی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں پانچ ڈالیں تھی چنے کی ڈال اور پانچ ڈال وہ ہوتی ہے وہ جو یلو سی ہوتی ہے وہ اورنج سی مجھے اس کا نام نہیں آ رہا یہ جو تین گھنٹے میں نے بتایا اس کو بھگ ہو کے میں نے رکھا ہے میں صبح اٹھتے سید آج میں نے بنانی تھی بچوں کا آپ کو پتہ ہل ہوتی ختم ہو گئے ہیں سکول سٹارٹ ہو گئے ہیں آج آٹھ تاریک ہے بچے سکول جا رہے ہیں میں نے یہ بنا کے ڈالوں کو صبح ہی چھے بجے اٹھ کے بچوں کو جب بریک فرسٹ دیا تھا ہلکا پھلکا سا دینا ہوتا ہے ہزبن کو دینا آتا ہے تو پھر میں ڈال میں نے بھگ ہو دی کیونکہ مجھے آج مزد دن کو یہ بنانا تھا تو آج میں نے یہ ڈال بنائی ہم پانچ ڈالیں جو ہیں مکس کر کے جن کے بچے یہ ڈالیں نہیں کھاتے ان کو اس طریقے سے ساری مائیں بنا کے دیں بہنیں بنا کے دیں میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں آپ کے بچے کھائیں گے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گی یہ جو مسالہ روست والا ہے میں نے آپ کو اس لیے بتانا تھا کہ یہ میں ضائع نہیں کرتی اگر آپ کے پاس ضروری نہیں کہ آپ روست کریں گے اس کا مسالہ آگا تو پھر یہ آپ کی ڈال بنیں گی نو اس کے اندر جو مسالے جائیں گے نا اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ آپ کے بچے سوپ کے اس پہ پیئیں گے میرے سب بچے ماشاءاللہ الحمدللہ اس ڈال کو سوپ کے طور پہ پیتے ہیں نان کے ساتھ کبھی دیتی ہوں کبھی میں پراتھے کے ساتھ دیتی ہوں کبھی روٹی کے ساتھ دیتی ہوں ڈالے میں نے آپ کے سامنے ساری اس کے اندر ڈال دی اس کے اندر آٹھ سو گرام پانی جائے گا یہ فائیو ہنڈڈ کا جگ تھا میں نے پہلے پانچ سو ڈالا اور پھر میں نے اس کے اندر تھا نا تین سو ڈال دیا اور یہ دیکھیں میرے پاس ایک باؤل بھراب ہے نا یہ وہ مسالہ جو روست والا ہے جب میں نے روست کی پہلا سٹیپ شروع کیا تھا جو مسالہ اس کا ڈالتے ہیں نا تو چکن عُبل جاتا ہے اور مسالہ اس کا بیٹھ جاتا ہے چکن کے اندر بھی مسالہ جاتا ہے لیکن جو بچ جاتا ہے اس کو میں زائع نہیں کرتی اس کو ہمیشہ میرا یہ ہوتا ہے جو بھی یہ روست جو آئل والا ہے اس کے لیے پھر میں میں ڈال بناتی ہوں نیکس دے اور اس روست کے اندر جب میں نے پہلا سٹیپ کیا تھا اس میں میں نے کونکنگ آئل نہیں ڈالا تھا اب میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لسن اور ادرک اور سبز مچوں کا پیسٹ جو میں نے گھر میں بنا کے رکھا ہے میں نے وہ ڈال دیا آپ کے سامنے پانی چلا گیا ڈال چلی گی ڈال تھی تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ساری ڈالوں کو تھوڑا تھوڑا ایک ایک مٹھی بھر کے نا میں نے ڈالوں کی ڈال کے بھی گوئی تھی حلدی چلی گی نمک اس میں چلا گیا نمک اس پیزائی کا کیونکہ ہر بندہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کہتا ہے تو میں نے اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا تھا اس میں نورمل سرخ مرچ جو ہوتی ہے نا اس میں کلر والی مرچ نہیں جائے گی اس میں نورمل سرخ مرچ ایک ٹی سپون میں پھر بتا رہی ہوں میرے پاس ٹیبل سپون ہے آپ نے ٹی سپون ڈال لی ہے میری سپائیسی ہے اور میں نے ٹیبل سپون ہاف ڈال لی ہاف سے بھی کم یہ ادرک کا پاوڈر اس میں ضرور جاتا ہے اس ڈالوں میں کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈالوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروٹین تو ہوتی ہے لیکن یہ بادی ہوتی ہے پنجابی میں بادی کہتے ہیں پنجابی آتی ہے ان کو پتا ہوگا اور اس لئے پھر مجھے ادرک کا پاوڈر بھی ڈالنا ہوتا ہے اور مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے اور یہ میں نے اس کے اندر سابت سیرہ ڈال دیا ایک ٹی سپون فل بھر کے سوکا دھنیا جو تھا نا وہ میں نے مشین میں دھڑا سا کیاوا تھا پساوا بھی ڈالا پساوا نہیں ڈالا پساوا زیرہ ڈالا تھا سابت زیرہ بھی ڈالا تھا اور پساوا زیرہ بھی ڈالا تھا دھڑا جو ہوتا ہے نا سوکا دھنیا یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی تھی کہ یہ چمج جو ہے نا یہ ٹیبل سپون ہے میں نے ٹی رکھی تھی کیونکہ میں نے اسی چمج کے ساتھ سارے مسالے ڈال لیتے دھڑا مرچ میری ختم ہوگی تھی اور ویسے بھی یہ سپائسی نہیں تھی یہ آدھی ٹی سپون تھی یہ بھی ڈال دی اب باری آتی ہے زیرہ پاودر کی اس دال میں جو ٹیسٹ آتا ہے وہ زیرہ پاودر سے ہی آتا ہے اور ادرک کے پاودر سے آتا ہے کبھی آزمائیں کبھی بنائیں تو پھر مجھے بتائیے گا ضرور اور دیکھیں سارے مسالے ڈال دیا اب ایک چھوٹا ٹماتر ایک پیاز اور ایک سبز مرچ آپ کے سامنے میں نے کتنا موٹا موٹا کاتا ہوا یہ ڈریکٹ ہمارا ککر میں چلا گیا اور تھرٹین منٹ ککر کو میں نے چولے پہ رکھا تیرہ منٹ بارہ سے تیرہ منٹ میں نے ککر کو رکھ دیا چولے پہ چولہ میں نے پہلے یاون کر دیا تھا تاکہ چولہ گرم ہو جائے بچوں کے آنے سے پہلے پہلے لنچ تیار کرنا تھا اور اس کے ساتھ تھے وائٹ چاول اور یہ موسٹ فیورٹ میرا چاہٹ مسالہ اب دیکھیں آئیشہ خان آپ نے فرمائش کیا کہ مجھے بتائیں ہوم میڈ مسالہ چاہٹ مسالہ انشاءاللہ ایک دو دن تک میں آپ کے سامنے وہ بناوں گی آپ کو ریسپی اپلوڈ کر دوں گی تینکیو آپ نے کہا کہ مجھے بتائیں میرا ختم ہونے والا ویسے بھی اب دیکھیں اس کے اندر 800 گرام پانی چلا گیا آدھا کلو سے تھوڑی سی زیادہ میرے پاس پانچ مکس دالیں تھی ٹھیک ہے چنی کی دال بھی تھی ماش کی بھی تھی مونگی کی بھی تھی مصر کی بھی تھی اور وہ جو کالی مونگی ہوتی ہے وہ تھی گرین مونگی نہیں تھی کالی مونگی تھی اور ماش کی بھی اور ایک اور ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو پھر نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ جو کسری کلر کی ہوتی ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے جو ہے نا رکھ کے ککر کو اس کی سٹریم جو ہے تقریباً میں نے 12 منٹ میں ککر کو بند کیا تھا اوپر ڈالا تھا اور اس کی گیس ختم ہوگی کیونکہ ہمارے پاس جو ککر ہوتا ہے نا یہاں پہ مجھے باقی تو پتا نہیں ہے اور بھی میری بہنیں جو ہیں وہ ککر یوز کرتی ہوں گی اس ککر کی ویٹ نہیں ہوتی اس کو صرف لوک لگتا ہے آپ کے سامنے میں نے کھولا بند کیا ڈال میری جو تھی پرفیکٹ طریقے سے تیرہ چودہ ملک میں پک چکی تھی اور ابھی میں آپ کو دکھاتی اس کی لک یہ دیکھیں سبز میری جو آپ کو نظر آری ہوگی وہ بھی بیٹھی بیٹھی سی باقی ٹیماتر پیاس کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کے اندر میں پھر کہہ رہی ہوں جن کے بچے ڈالیں نہیں کھاتے پروٹین ہوتی ہے بچوں کو دینا چاہیے اپنے بچوں کو اس طریقے سے ڈال کھلائیں مائیں بنائیں گی تو بچے ضرور کھائیں گے اگر اس طریقے سے بنائیں گی اچھا جی ڈال تو میری بڑی پرفیکٹ مطلب نہ ہی وہ پتلی تھی نہ ہی وہ بہت گنی تھی کہ آپ اس کو روٹی کے ساتھ اٹھا اٹھا کے کھائیں اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں بعض لوگ نہیں کہتے پسند آتا کہ چاول کھانے ہے روٹی نہیں کھانے دل نہیں کھا تو آپ باول میں ڈالیں اور پی لیں آپ میں نے یہ دیکھیں اس ڈال کا جو اصل ہے نا ٹیسٹ وہ آتا ہے دیسی گھی سے میں نے بائی سال میں دیسی گھی ہی میں کھانا بنایا ہے شادی کے پہلے امی کے گھر میں بھی دیسی گھی ہی کھاتے تھے مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی ڈالڈا آئل میں ہمارا یہ کھانا پکاؤ اور مجھے عادت تب سے پڑی ہوئی ہے اب میں نے اپنے گھی کو تھوڑا کم کر دیا ہے یسے بھی میری سسٹرز کہتے ہیں کہ جی کم سے کم ڈالا کریں آپ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ڈالتی ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آئندہ کے بعد کم رکھوں گی بہرحال ڈال کے حساب سے میں نے تڑکہ تیار کرنا تھا اس میں میں نے ادرک اور لسن کا دو چمچ پیسٹ پھر ڈالا ایک آپ سے آپ کے سامنے میں نے ڈال میں پہلے ڈالا تھا اور دو میں نے ابھی ڈال دیا کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ یہ ڈال جو ہوتی ہے وہ پنجابی میں پھر بات ہوئی کہ بادی ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے لسن ادرک جو ہے وہ ضروری ہے اس میں میں نے آپ نے دیکھا ہے میں نے تڑکے میں پیاس نہیں ڈالا اس ڈال کے تڑکے میں اور اور میتھی دانا اور ثابت جو ہوتے ہیں وہ سرسوں چھوٹی باریک وہ میں نے بنا کے گھر میں رکھی ہوئی ہے یہ بھی اگر آپ کہیں گے یہ میرا ختم ہوگا تو میں آپ کو یہ ریسپی بھی دے دوں گی ویسے یہ انڈین مسالہ ہے لیکن یہ خود بھی آپ بنا سکتی ہیں مازار سے سارے مسالے لائیں اس کو گھر میں خود بنا کے باٹل میں رکھیں اب میں نے اس کے اندر آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے کیونکہ زیرہ میں پہلے بھی ڈال چکی ہوں پاوڈر بھی ڈال چکی ہوں تھوڑی سی ادرک تھوڑی سی سبز مرچ آیا نہ مزہ ڈال کے تڑکے کا اب مجھے بتائیں کس کس کو مزہ آیا ڈال کے تڑکے کا تو اس طریقے سے میں نے دو یا تین منٹ میں نے کیونکہ چولہ میرا آلریڈی گرم تھا گھی بھی میرا اچھا خاصا گرم ہو گیا تھا اس میں سارے میں نے ڈال دیا مسالے سبز مرچ بھی ادرک بھی تھوڑا سا زیرہ ہم پانچ مسالے اور لسن ادرک کا پیسٹ ٹھیک ہے اب میں نے اس کو انڈیل دیا سیدھا ڈال کے اندر فرائی پین کو وہ سارا انڈیل کے اس میں ایک چمچ دوبارہ ڈال میں نے ڈالی فرائی پین میں تاکہ اس کا ٹیسٹ اس کے اندر ہوتا ہے نا وہ بھی سارا اس کے اندر آ گیا ڈال میری پرفیکٹ قسم کی ریڈیو کی تھی دیکھا نا کتنے مزے کی میں چیز بنائی ہے مجھے آپ دعائیں دیں گی جب آپ یہ ڈال بنائیں گی اور مجھے ضرور دعائیں دیں گی روز گوشت چکن فش سبزیاں کبھی ڈال بھی بنائیں مزے ہی آ جائے گا آپ کو کھانے کا بھی اور کھلانے کا بھی اور دعائیں تو آپ کو ڈھیر ملیں گی یہ میں گارانٹی سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ مجھے جب بھی میں ڈال بناتی ہوں ویسے تو مجھے روز دانہ دعائیں ملتی ہیں کتنے مزے مزے کی ہماری جو ہے نا بیگم اور ہماری ماما بچے مجھے کہتے ہوتے ہیں اور میرے عزبن بناتی ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے جو چیز اپنی ماں سے سکھی ہے بہنوں سے سکھی ہے اور پوری کوشش کرتی ہوں کہ اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں اور دیکھیں جی آیا نا مزا یہ دیکھیں زبردست قسم کی سبز مرچے و ادرو کے ساتھ اس کی ڈیکوریٹ ہوگی سبز دھنیا تھا میرے پاس دال کے لئے تو سپیشل میں نے دھنیا رکھا ہوتا ہے اصل میں یہ یہاں پہ دھنیا جو ہے نا وہ جا کے ہمارا تھوڑا شہر سے ہٹ کے ہے تو پھر میں کٹھا ہی جو جہاں چار پانچ اس کی لے آتی ہوں اور وہ اس کو کٹ کے دھو کے میں فریز کر دیتی ہوں کبھی فریش بھی ہوتا ہے نیچے فریچ میں بھی لیکن زیادہ تا فریزر میں ہی ہوتا ہے کیونکہ جو دکانے ہیں وہ تھوڑی نزدیک نہیں تھی میرے جہاں پہ یہ دھنیا ملتا ہے اب اس پہ میں نے پھر دو سے تین چھٹکی زیرہ ڈال دیا اور اس زیرے کے ساتھ میں اپنا ڈال کا تڑکا سوری ڈیکوریٹ تیار کر لیا اور یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو چیک بھی کرنا ہے لیکن میں آپ کو جو آنا آپ میری آپ میری ٹیسٹ کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا بچوں نے نا بچے آنے شروع ہو گئے تھے تو شوڑ ڈال رہا تھا اس لئے مجھے وائس آور کرنا پڑا اور ڈال میں نے چیک کی بڑی پرفیکٹ بڑے مزے کا ٹیسٹ تھا کیونکہ جب میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں میں اس کو بہت کم چیک کرتی ہوں جب بن جاتا پھر آپ کے سامنے میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو چیک کیا بہت مزے دار ڈال بنی تھی اس کو پروٹین سے بھریوی ڈال اس میں سارے پروٹین ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے پھر کہہ رہی ہوں ضرور بنائیں اس طرح کا تڑکہ لگائیں اور مجھے دے اجازت میری طرف دے اللہ حافظ